امید ہے کہ پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوں گے ہمارا ویڈیو آخر تک دیکھئے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیتے ہیں تو اسے لائک کیجئے آپ کا ایک لائک ہمارے ہی حاصلہ افضائی کرتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دور دور تک کہ اردو میڈیو کے تمام بچوں کو یہاں پر تعلیم سے رغبت باقی برخرار رہے اس لائک ڈاؤن میں دعوت رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے سماج میں رہنے والے بعض موقعوں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے سکھ دکھ کی تقریبوں میں شرکت کرتے اور آپس میں تحفہ تعایف کا لیندن بھی کرتے ہیں ایسے کاموں میں ایک عام تقریب کھانے پینے کی دعوت بھی ہے شادی بیاں موت مئید وغیرہ کے عوقے پر لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے اور خود بھی کسی دوست کے ہاں کھانے پر جاتے ہیں ایسے موقعوں پر بھیڑ بار ہو تو کھانے پینے کے عادت ترک کر کے چھیٹا چھپٹی چھینہ جھپٹی بھی نظر آتے ہیں جو انسانی تحضیب کے خلاف ہے دیکھیں یہ جو سبق ہے خسم کا مزائیہ ہے یعنی اس میں جو دعوت میں ہونے والی بد فیلیا ہے یا چھینہ جھپٹی اس کا ذکر کیا گیا ہے مصنف نے دعوت کے الگ الگ منظروں میں لوگوں کے آپسی سلوک کو بڑا لطفندوز انداز میں بیان کیا ہے چلے پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں تنز و مزاہ کسے کہتے ہیں تنز و مزاہ نگاری تنز و مزاہ نگاری زندگی کی ناہمواری اور مزاہ کا خیص صورتحال کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کا فن ہے تنز و مزاہ ہے یعنی یہ جو اکثر جس میں ہیومر ہوتا ہے جس میں مزاہ ہوتا ہے ہسی کی بات ہوتی ہے اسے تنز و مزاہ کہتے ہیں مزاہ نگار جس چیز پر ہستا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے اور اس لئے اس کا انداز ہمدردانہ ہوتا ہے ایک سا مقصد کبھی کبھی اصلاح بھی ہوتا ہے تنز و مزاہ میں گہرا تعلق ہے مزاہ کی آمزش سے اس کی تلقی میں کمی آ جاتی ہے کسی تحریر میں تلقی تنز ہو تو اس کے ناگوار ہونے کا ڈر رہتا ہے اور نرم مزاہ بے مقصد ہسی ٹھٹون بن کر رہ جاتا ہے یعنی اس میں کوئی تلقی کے آمزش نہیں ہونا چاہیے اس میں اس کے ساتھ زندگی کی جو سماجی باتیں ہیں اس کا بھی بہت زیادہ ایک رشتہ ہونا چاہیے جوڑ ہونا چاہیے عدیب شاعر اس کے آمزش کو بڑھاتے ہیں کام لیتے ہیں تنز و مزاہ نگاہ سماج میں پھیلی ہوئے خرائیوں پر خرابیوں پر خرابیوں پر خرابیوں پر نشتر کا کام کرتے ہیں وہ عدب میں عالی نسانی اقدار کو پیش کر کے مایوس اور افسردار انسانوں کے زخموں پر مرحم لگاتا ہے کبھی کبھی اس کے تنز کی چوٹ اس قدر غیری ہوتی ہے کہ انسان تلمرانے لگتا ہے لیکن غیر ارادی طور پر وہ خود بھی اب خود پر بھی ہستا ہے تو عزیز طلبہ و طالبہ تنز و مزاہ کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چلی دیکھتے ہیں اس سبق کے مصنف جو ہے رشید احمد صدیقی ان کا تعریف کیا ہے جان پہچان کے ذریعے رشید احمد صدیقی اٹھا سا بانوے اسوی میں مڑیا ہو زلہ جانپور یو پی میں پیدا ہوئے یعنی اتر پردیش میں کے جانپور زلے کے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی میں اردو ادب کے پروفیسر رہے کچھ عرصہ جامعہ عثمانیہ ہیدراباد سے بھی وابستہ رہے علیگر سے دوبارہ وابستگی کے بعد ملازمت سے سبکدوش ہوئے ان کی تنز و ذرافت انفرادیت رکھتی ہے وہ ہسانے سے زیادہ ہساتے ہساتے سنجیدگی سے ہم کنار کرنے کا گھڑ جانتے ہیں یعنی وہ سنجیدگی سے وہ تمام باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی تنزیات مزکات خندہ مزامین رشید گنجائے گرائے ماریہ مایہ اور آشفتہ بیان میری ان کے اہم تصانیف ہیں انہیں انہوں انیس سو سکتر میں آفات پائی ان کے مجموع کے نام کیا ہے تنزیات و مزکات خندہ مزامین رشید گنجائے گرائے مایہ آشفتہ بیان میری آشفتہ بیانی میری چلیے اس کے سبق کے شروعات کرتے ہیں ایک مثل مشہور ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اب دیکھئے یہ ایک تنزیہ مزامین یا مزاہیہ مزامین کی شروعات اسی قسم سے ہوتی ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ مجھے میری بیوی سے بچاؤ مجھے میرے احباب سے بچاؤ مجھے میرے پڑوسیوں سے بچاؤ لیکن یہاں پر کیا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مثل بھی عام ہونی چاہیے مجھے دعوتوں سے بچاؤ دوستوں سے بچنے کے معنی ہی یہ ہے کہ دعوتوں سے بھی نجات میں لگایا ہے یعنی دوستوں سے بچنے کیلئے دعوتوں سے بچنے بھی بہت زیادہ ضروری ہے بھوک کی معنی دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا نہ کوئی مخت مخرر ہے اور نہ موقع کسی نے ٹھیک ہی کہا ہوگا کلوے افلاس میں دولت کے کاشانے میں بھوک دشت در میں شہر میں گلچن میں بیرانے میں بھوک بھوک ہے ہنگام آرہ خلزہ میں خاموش میں بھوک ہے ہنگام آرہ خلزہ میں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے بھوک کے آگوش میں عزیز طلبہ و طالبات چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں کتنہ اچھا شیر تھا تہوار اور تقریب ہو کوئی مہمان آیا ہو کوئی چلو سا ہو اور رخہ دعوت بہرحال موجود ہے یعنی رخہ تو آتا ہے کسی کی دعوت ہو ولیمہ ہو عقد ہو شادی ہو بیاء ہو یا پھر کسی کا حقیقہ ہو مہ حضر موجود ہے ایک بزرگ نے تو جوش میں آ کر اس کی بھی فرمائش کر دی براہ کرم تناول مہ حضر فرمائیے یعنی اس کی بات کو بیان کرنے کا طریقہ کار بھی عجیب تھا دعوت میں نہ جائیے تو غرور یا بے توجہ کی شکایت یعنی اگر آپ کسی کے پاس دعوت میں نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے بڑے مغرور ہو گئے بڑے توجہ نہیں دے رہے شکایت کریں گے جائیے تو میدہ اور آخیبہ دونوں خراب میدہ اس لئے خراب بھی بھی کھانا مرابر نہیں تھا اس لئے پاخانے لگ جاتے ہیں آخیبہ اس لئے خراب کیونکہ اگر حرام کا کلا دیا تو ہمارے تمام عامال اکارت جائیں گے میں نے جس جس قسم کی اور جن مواقع پر دعوت کھائی ہے وہ بہت کم لوگوں کو کیوں نصیب ہوئی ہوگی سب سے پہلی دعوت خوب یاد ہے گو اس کی یہ معنی ہو ہرگز نہیں کہ میرے کسی بزرگ کی دعوت رہی ہو وہ مجھے اسی اصول پر بن بلائے ساتھ لے گئے ہو جس اصول پر ریل میں کرایا نہیں ادا کرنا پڑتا یعنی معصوموں کے لئے نہ کرایا ادا کرنے کی ضرورت ہے نہ رکھائے دعوت کی یعنی اس وقت مصنف معصوم تھے اور بن بلائے دعوت ہی یعنی بن دعوت ہی تو اسی طریقے سے لائنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں فی گاڑی دو سادو کی سب سے مفت سفر کیا جا سکتا ہے یعنی دو سادو بغیر قرائے کے سفر کر سکتے ہیں ریل گاڑی میں اب یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے ادھر کے کوئی ٹکٹ کلیکٹر اس لائن پر معمور ہوئے انہوں نے ایک بزرگ کو بے ٹکٹ سفر کرتے پکڑا تو انہوں نے نیایت گھور کر آر فانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا ابھی شراب دوں گا بسم ہو جائے گا یعنی سادو کیا کرتے ہیں یہاں شراب دیتے ہیں یعنی بددوہ دیتے ہیں بسم ہو جائے گا یعنی تیری تبا ہو جائے گا جانتا نہیں فی گاڑی دو سادو مفت ہے یعنی ٹرین میں سفر کرنے کے لیے سادو کو مفت اجازت ہے بے جارے ٹکٹ کلیکٹر ایسے مبوت ہوئے حیرت میں پڑ جائے کہ گاڑی کے نیچے کٹتے کٹتے بچے یعنی دا گاڑی سے کھوٹ گئے تھے بھاگ گئے تھے وہاں سے عزیز طلبہ طالبات یہاں تک اگر آپ کو سبق سبھانج میں آیا ہوگا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگلے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ